کوئی مسلمان جماعت کرواتا ہے تو اس کیلئے کیا شرائط ہیں ایسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے براہ مربانی فرمایس ویل اخبال سے بس جماعت کروانے کے لئے بنیادی شرط ہوئی کہ جماعت کے ضروری مسائل کا پتاؤ نماز کے ضروری مسائل کا پتاؤ قرآن کریم کے اتنی تلاوت وہ کر سکتا ہو صحیح طریقے سے جتنی تلاوت نماز میں فرض ہے باقی نماز کے ضروری مسائل کا پتاؤ خود اس کا حلیہ وہ شریعت کے مطابق ہو تو ایسے شخص کو وہ جماعت کرا سکتا ہے مفتی صاحب تبلیغی جماعت میں لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا سننا طریقہ صرف صحابہ طریقہ صحابہ والا صرف وہی ہے جو تبلیغی جماعت والوں کا ہے کیا ایسا کہنا شریعت کے مطابق ہے یہ طریقہ بھی صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے تبلیغ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں خط و کتابت کرنا ہے آپ نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اسی طرح وفود بھیجنا ان کے پاس جا کر مختلف طریقے ہیں تبلیغ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کسی ایک طریقے کے ساتھ اس کو خاص کرنا یہ تو بہرحال مناسب نہیں ہے اور یہ جو بڑے حضرات ہیں ہمارے وہ اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں بعض اوقات جو چھوٹی سطح کے لوگ ہوتے ہیں نیچے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں واقعی ہے کہ تبلیغ اصل ہے اس کے لئے جو طریقہ کار ہے جو ذریعہ اختیار کرنا ہے وہ وقت کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ کریں آپ فیس بک کے ذریعے تبلیغ کریں آپ یوٹیوب کے ذریعے تبلیغ کریں آپ کسی کو خط لکھ کر تبلیغ کریں آپ کسی کے گھر جا کر تبلیغ کریں مقصد متعین ہونا چاہیے ذرائع اس کے لئے زمانے کے اعتبار سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور ان ذرائع کے زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہونا یہ بھی خلاف سنت بھی نہیں ہوتا بلکہ شریعت ہی کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے لئے وسائل اور ذرائع جو جائز وسائل اور ذرائع ہیں اس کو اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفحہ پہاڑی پر چڑے تھے دعوت دینے کے لئے تو اس زمانے میں کسی تک آواز پہنچانے کا یہ سب سے بیسٹ ذریعہ تھا کہ پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان کو بلائے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت کا ایسا ذریعہ جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سب کو سنت ہی کہا جائے گا مفتی صاحب میں مسعود عالم پرتاب گڑی انڈیا سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو نماز کے درمیان ری خارج ہوئے وزو ٹوٹ جائے تو کیا کریں وضاحت کریں مسعود عالم پرتاب گڑی انڈیا سے ایسی صورت میں انہوں نے نماز توڑ دے نماز توڑ کر وہ نکل جائے اور وضو کر لے یعنی صفوں کو ایسے آدمی کے لیے صفوں کے آگے سے گزرنا وہ جائز ہے گناہ نہیں ہے تو وہ نماز توڑ کے وہاں سے نکل جائے مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مفتی ضرور علی خان صاحب نے ایک وظیفہ دیا کہ رات کو سوتے وقت کم از کم سو زیادہ سے زیادہ ہزار بار یہ درود شریف وڑا کریں اللہم صلی وسلم على النبی الہمی وعلى آلہ وآصحابی کیا یہ عمل درست ہے کیا درود شریف کے اسیغے پڑھنا سہی ہیں دیکھیں درود شریف کے اسیغے تو ٹھیک ہیں اس میں پڑھنا بالکل ٹھیک ہے باقی اس سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یہ لوگوں کے مجربات ہوتے ہیں کسی نے یہ عمل کیا اس کو اس تجربے کے نتیجے میں فائدہ ہوا باقی یہ ہے کہ یہ کسی قرآن حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں مفتی صاحب محمد یاسر شارجہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن جانے کے بعد نصاب والی اسلامی تاریخ آنے سے پہلے اس کا مال نصاب سے کم ہو جائے تو پھر دوبارہ صاحب نصاب بننے کی صورت میں نیا تاریخ شمار ہو گئے پچھلے والی برقرار ہے بعض مفتیان کے ارام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ صاحب نصاب بن جا تو پھر اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ کتنا مال رہتا ہے اس بیچ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صاحب نصاب بن جانے کے بعد نصاب والی اسلامی تاریخ آنے سے پہلے اگر نصاب کی تاریخ آنے سے پہلے وہ مال کم ہو جائے اور جب تاریخ پوری ہو رہی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی یہ بار ٹھیک ہے کہ اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ جب سال شروع ہو رہا تھا اور جب سال ختم ہو رہا تھا اس وقت آپ صاحب نصاب ہیں تو زکاة لازم ہیں اگر درمیان میں آپ صاحب نصاب تھے لیکن جس وقت تاریخ پوری ہو رہی ہے اس وقت آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر آپ کو زکاة لازم نہیں ہے